موسیقی اسلام علیکم مطرم نظرین اکرام آج ہم آپ کو سہر کروانے جا رہے ہیں سعودی عرب کی آج میں سعودی عرب کی بہت دلچسپ معلومات فرام کروں گا جسے سن کر یقینن آپ کے علم اضافہ ہوگا میرے بہت سے ویور سعودی عرب میں مقیم ہیں اور ہمیں کومیٹر میں بتائیں کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ سعودی عرب میں ہر دس میٹ بات طلاق ہوتی ہے نظرین اکرام یہاں کے رستوں کی معلومات مردوں سے زیادہ عورتوں کو ہے یہاں پر مکمل خریداری عورتیں ہی کرتی ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں سعودی عرب میں ڈرائور کی زندگی موت سے کام نہیں یہاں خجور کے سوا کوئی فصل زیادہ نہیں ہوتی پھر بھی دنیا کی ہر چیز پھل سبزی وغیرہ ملتی ہے پورے سعودی عرب میں کوئی دریاہ یا طلاب نہیں پھر بھی یہاں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن یہاں تیل سے زیادہ پانی مہنگا ہے کیا آپ کو معلوم ہے دنیا کا بہترین کپڑا یہاں بکتا ہے جبکہ بنتا یہاں نہیں ہے دوستو سعودی عرب کے بارے میں ایسی معلومات جو آپ نے ابھی تک نہ پڑھی ہوگی اور نہ سنی ہوگی نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ دیگر تمام ممالکی ویڈیو آپ کو بروقت مصول ہوتی رہیں دوستو ہمیں اب سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے سعودی عرب جزیرہ نمائے عرب میں واقعہ ایک ملک ہے اور اس کا رقبہ دو کروڑ چودہ ناک نوہزار چھین سو نوے مربع کلومیٹر ہے یہ دنیا کا پانچوہ سب سے بڑا ملک ہے اس کی سردیں شمال میں عراق اور اردن مشرق میں کوئیت قطر اور متحدہ عرب امارات جنوب میں یمن اور امان سے ملتی ہیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ تمام سردیں مسلم ممالک سے ملتی ہیں سعودی عرب کا بشتر عصہ سیرا سے ڈکا ہوا ہے اس ملک میں دو اہم پہاڑی سنسلیں ہیں اجاز پہاڑ اور اسیر پہاڑ سعودی عرب کا سائل بہیرہ ایمر اور خریج فارس سے متصل ہے ناظرین اکرام اگر عبادی کی بات کی جائے تو سعودی عرب کی عبادی تقریباً چونتیس میلین ہے اس میں سے ساٹھ فیصد سے زیادہ لوگ شہروں میں رہتے ہیں دارالحکومت ریاض سب سے بڑا شہر ہے جس کی عبادی تقریباً سات شہر یا پانچ میلین ہے دیگر بڑے شہروں میں جدہ دمام اور مدینہ منورہ شامل ہیں اور ملک کی سرکاری زبان عربی ہے جیسے کہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہاں کی رستوں کی معلومات مردوں سے زیادہ عورتوں کو ہیں اور یہاں پر مکمل خریداری بھی عورتیں ہی کرتی ہیں ناظرین اکرام یہاں کی عبادی سے زیادہ کارے ہیں جن کی تدہ دس کروڑ سے بھی زیادہ ہے یعنی لوگوں سے زیادہ گاڑیاں ہیں کہ آپ کو ملور میں مکہ شہر کا کورا شہر سے ستر کلومیٹر دور پہاڑیوں میں دفن کیا جاتا ہے اور الحمدللہ آج تک کبھی کم نہیں ہوا کیا آپ کو ملوم ہے مکہ کے اندر بامی جگڑا کرنا منہ ہے سعودیہ میں تقریباً تیس لاکھ بارتی اٹھارہ لاکھ پاکستانی سولہ لاکھ بنگردیشی چار لاکھ مصری ایک لاکھ یمنی اور تقریباً تین ملین دیگر ممالک لوگ کام کرتے ہیں آپ سوچے اللہ تعالیٰ یہاں کتنے لوگوں کو رست دے رہا ہے صرف مکہ میں پچتر لاکھ ایسی استعمال ہوتے ہیں یہاں خجور کے سوا کوئی فصل زیادہ نہیں ہوتی پھر بھی دنیا کی ہر چیز پھل سبزی وغیرہ ملتی ہے اور بھی موسم یہاں بکتی ہے مکہ میں دو سو قسم کی خجوریں بکتی ہیں اور ایک ایسی خجور بھی ہے جس میں گٹھٹی نہیں ہوتی پورے سعودی عرب میں کوئی دریا یا طلاب نہیں پھر بھی یہاں پانی کی کوئی کمی نہیں دوستو مکہ میں کوئی پاور لائن باہر نہیں تمام زمین کے اندر ہی ہیں کیا آپ کو ملوم ہے پورے مکہ میں کوئی نالا یا نالی نہیں ہے دنیا کا بہترین کپڑا یہاں بکتا ہے یہاں کی حکومت ہر پڑھنے والے بچے کو چھے سو سے ایک ازار ریال مہانہ وظیفہ دیتی ہے یہاں ترکیاتی کام کے لیے جو پیسہ حکومت سے ملتا ہے وہ پورے کا پورا خرچ کیا جاتا ہے کیا آپ کو ملوم ہے ملک میں سرج مکھی اور مکہی کا تیل زیادہ کھایا جاتا ہے ملک میں حریالی نہیں یعنی درخت پودے نہ ہونے کے برابر ہے پہاڑ خوشک اور سیاہ ہیں مگر سانس لینے میں کوئی تکلیف ہی نہیں یہاں یہ سینسی ریسرچ بھی فیل ہو چکی ہے عالمی تقیق دارے آب زمزم اور اس کے کوئے کی پرسراریت اور قدرتی ٹکنالوجی کی تہہ تک پہنچنے میں ناکام ہو کر رہ گئی تفصیلات کے مطابق نظرین اکرام آب زمزم اور اس کے کوئے کی پرسراریت پر تقیق کرنے والے عالمی ادارے اس کی قدرتی ٹکنالوجی کی تہہ تک پہنچنے میں ناکام ہو کر رہ گئی ہے عالمی تقیق دارے کئی دہائیوں سے اس بات کا کھوچ لگانے میں مصروف ہیں کہ آب زمزم میں پائی جانے والے خصوصیات کی وجوہات کیا ہیں اور ایک میٹ میں سات سو بیس لٹر پانی جبکہ ایک گھنٹے میں ترتالیس ہزار سے دو سو لٹر پانی اتنا پانی اس کن میں میں کہاں سے آ رہا ہے جبکہ مکہ شہر کی زمین میں سینکڑوں فیٹ گرائی کے باوجود پانی مجود نہیں ہے جب پانی تحقیقاتی ادارے نے اپنی تحقیق رپورٹ میں کہا ہے کہ آب زمزم ایک کطرہ پانی میں شامل ہو جائے تو اس کی خصوصیات بھی وہی ہو جاتی ہے جو آب زمزم میں ہے جبکہ زمزم کے ایک کطرے کا بلور دنیا کے کسی بھی خطے کے پانی میں پائے جانے والے بلور سے مشابت نہیں رکھتا ایک اور انکشاف جی بھی سم نے آیا ہے کہ ریسیکلنگ سے بھی زمزم کے خصوصیات میں تبدیلی نہیں لائے جا سکتی نظرینی گرام آب زمزم میں مدنیات کی تناسب کا میلی گرام فی لیٹر جازہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں سوڈیوم 133 کلسیوم 96 پروٹاشیوم 43.3 فیصد بائی کاربونیٹ 195.4 فیصد کلورائیڈ 133.3 فیصد فلورائیڈ 0.2 فیصد نیٹریٹ 124.8 فیصد اور سلفیٹ 124 میلی گرام فی لیٹر موجود ہے اگر مزید بات کی جائے تو آب زمزم کی کوئی کی مکمل گرائی 99 فٹ ہے اور اس کی چشموں سے کوئی کی تیہ کا فاصلہ 17 میٹر ہے نظرینی گرام واضح رہے کہ دنیا کے تقریباً تمام کوئوں میں کائی کے جم جانا انواع و اقسام کی جڑی بوٹیوں اور خدر پودوں کا اگانا نباتیاتی اور حیاتاتی افضائش یا مختلف اقسام کے حشرات کا پیدا ہو جانا ایک عام سی بات ہے اس کوئے میں نہ کائی جمتی ہے نہ نباتاتی افضائش ہوتی ہے نہ رنگ تبدیل ہوتا ہے اور نہ ہی ذائقے میں فارق آتا ہے نظرینی گرام یہ تھی سعودی عرب کے بارے میں دلچفز معلومات یقیناً اس ویڈیو نے آپ کے علم اضافہ کیا ہوگا کیسے لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ملیں گے کور ملکی سیر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملیں گے کور ملیں گے کور ملیں گے کور ملیں گے